بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اور عزیز طلبات آج ہم ترجمت القرآن فسٹیر کی سورت الطوبہ کے مختصر سوالات و جوابات اٹیمٹ کریں گے پہلا سوال ہے سورت الطوبہ کو برعات کیوں کہتے ہیں سورت برعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ برعات کے معنی کسی سے بری بیزار قطع تعلق اور دستبردار ہونا ہے اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالی نے مشرقین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے سوال نمبر دو غزوہ طبوق میں منافقین کا کیا کردار تھا اس کا جواب ہے اس موقع پر منافقین نے مسلمانوں کو بدل کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ اس مضموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اپنے رویے کی وجہ سے بلکل نمائع ہو گئے سوال نمبر تین غزوہ طبوق کا سبب کیا تھا اس کا جواب ہے فتح مکہ اور غزوہ ہنین کے بعد اسلام دشمن قوتوں نے واضح طور پر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا اور اسلام کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا علاوہ آزین اس غزوہ میں اکتیس ہزار کے اسلامی لشکر نے دو لاکھ عیسائی فوج کو شکست فاش دی لہذا انہوں یعنی عربوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا سوال نمبر چار ہے غزوہ طبوق میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا اس کا جواب ہے غزوہ طبوق میں مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں کے لشکر سے تھا سوال نمبر پانچ غزوہ طبوق سے کیا نتائج حاصل ہوئے اس کا جواب غزوہ طبوق کی جنگی مہم جوئی نے اسلامی دعوت کو بہت قوت پہنچائی مسلمانوں کا عزم اور حمد دیکھ کر کافروں کے حوصلے پست ہوئے اور مسلمانوں کا اعتماد بحال ہوا اور عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی قوت کی دھاک بیٹھ گئی سوال نمبر چھے ملاحظہ کریں سورة توبہ کا مرکزی مضمون کیا ہے اس کا جواب ہے سورة توبہ کا مرکزی مضمون مشرقین سے لا تعلقی کا اظہار اور کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی ہے سوال نمبر ساتھ سورة توبہ کے شروع میں بسم اللہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے اس کا جواب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی تھی اور دوسری وجہ اس کی کیا ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتے ہوئے یہی سلسلہ جاری رہا ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس صورت کا نزول امان کا حکم اٹھا لینے کے لئے ہوا اور تسمیہ امان کی تعلیم ہے سوال نمبر آٹھ سورة توبہ میں مسجد کی نگرانی کے لئے کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس کا جواب ہے مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لئے امان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے سوال نمبر نو سورة توبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت آئی ہے جواب دوران حجرت غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا تذکرہ ہے سوال نمبر دس سورة توبہ میں کس طرز کو منافقانہ طرز طرز عمل قرار دیا گیا ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ بندہ مال کے حصول اور رزقی فروانی کے لئے دعائیں تو کرے لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مال اور خوشحالی عطا فرمائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ذمہ داری فراموش کر دے سوال نمبر گیارہ سورة توبہ کو سورة توبہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے اس سورت کو سورة توبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان چند صحابہ اکرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے اور بعد میں انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے سچی توبہ کی سوال نمبر بارہ اس سورة توبہ میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے اس کا جواب ہے سورة توبہ میں مسلمانوں کو منافقین سے نجات دلانے کی بات اور ان کی سزا سے متعلق آیت نازل ہوئی جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی منافقین کو نام لے کر مسید نبی سے نکال دیا سوال نمبر تیرہ غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے مسلمانوں کے لئے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا گلشتہ سال فصل کم ہوئی تھی اور قہد کا سامنا تھا اور جب جہاد کا حکم ہوا تو فصل بالکل تیار اور پکی ہوئی موسم بے انتہا گرم مسافت کی دوری راستے کی دشواری اور سواری اور سامان کی شدید کمی تھی اس لئے اللہ تعالی نے اس کو ایک مشکل گھڑی والا غزوہ قرار دیا سوال نمبر چودہ اتنے مشکل حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد کیوں فرمایا جواب اس لئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو اسے اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری سمجھا جاتا سوال نمبر پدرہ غزوہ طبوق میں اہل ایمان کا کردار بیان کریں اس کا جواب ہے اہل ایمان نے اپنی طاقت سے بڑھ کر عصار کا مظاہرہ کیا مالی قربانی دی دل کھول کر اتیاد دیے اور پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے سوال نمبر سولہ غزوہ طبوق میں مسلمانوں کی روانگی کا مختصر حال بیان کریں اس کا جواب ہے نوہجری میں اکتیس ہزار مجاہدین کے ساتھ دس ہزار سوار بھی تھے اور سواریوں کی کمی کی وجہ سے ایک اونٹ پر باری باری سے لوگ سوار ہوتے بہت مشکلات میں اسلامی لشکر نے پانچ سو میل کا فاصلہ تیہ کیا دوسیٰ دوسیٰ را عزیز کے ساتھ کے ساتھ شفیری جد تو